موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والا اہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے فارمیولاز فور سکسس پروگرام میں ہم آج انشاءاللہ دیکھنے والے ہیں how to win یا be winners کیسے کامیاب بنے سب سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کامیاب بھی کسے کہتے ہیں کامیاب کیسے بنے کامیاب بھی کہتے ہیں یہ سب سے پہلا سوال آپ لوگ اس میں contribute کریں کامیاب بھی کسے کہتے ہیں what is success living a peaceful life okay to achieve something جیسے ایک چور ہے جو چاہتا ہے کہ میں achieve کروں ایک بہت بڑی چوری کروں تو is he successful تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ perceptions بھی ہوتے ہیں کہ کیا چیز کس کے لئے success ہے ہمارے لئے وہ چیز failure ہے he has failed اس کے لئے وہ چیز successful میں وہ شمار کر رہا ہے but that's not really successful real success یہ ہے کہ وہ اپنے purpose of life کو achieve کریں اور purpose of life کا جو consequence آنے والا ہے جو life after death میں ہے وہ real success ہے جی اور بتائیے آپ لوگ contribute کریں success کیا ہے کامیاب ہونا کامیاب ہی کیا ہے ترقی کی سیڈی چڑھنا اوکے ترقی تک پہنچنا لیکن وہ ترقی کیا ہے وہ سیڈیاں چڑھ رہے ہیں لیکن جانا کہاں ہے وہ کیا چیز ہے کون سی منزل ہے جسے ہم کامیابی کا نام دے رہے ہیں certain goal تو وہ goal کا validation کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ کیا وہ realی کامیابی ہے یا نہیں ہے گول تک پہنچ جائے تو اس سے لگتا ہے وہ کامیاب ہے اوکے تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہم جو کوئی goal جس کسی goal کی طرف ہم کوشش کر رہے ہیں وہ goal real کامیابی ہے یا نہیں ہے اسے پہلے validate کرنا ضروری اور اس کے اندر moral conscience ایک بہت important role play کرتی ہے کہ وہ چیز کامیابی ہے یا نہیں ہے اسے سمجھنے میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو اندر ایک آواز ہوتی ہے جو ہمیں کہتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے مد کرو تو ہمیں goal اپنا set کرتے وقت اس چیز کو بہت خیال لکھنا ہے یا مثال کے طور پر جو چیز انسانیہ کے خلاف ہے جو چیز moral کے خلاف ہے جو چیز دنیا کو تقلیب پہنچانے والی چیز ہے اس سے اگر فائدہ ہو بھی گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چیز میں اگر کوئی کامیاب ہو بھی گیا تو کوئی کامیابی نہیں ہے تو یہ definition صحیح کرنا میں ابھی صرف lightly mention کر رہا ہوں definition صحیح ہونا وہ منزل صحیح ہونا بہت ضروری ہے دوسری بات اس بارے میں یہ کہ اصل کامیابی جیسے کہ ہم نے دیکھا وہ ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر جو انتہان چل رہا ہے جو exam چل رہا ہے اس کے بعد ایک life ہے جہاں result آنے والا ہے وہ real life میں کامیاب ہو جائے وہ real کامیابی ہے تو ہم سب کو جو بات کرنا چاہیے اور جو کامیابی کی طرف ہم stride کریں تو وہ کونسی کامیابی ہوگی یہ یا وہ very good بلکل صحیح جواب کہ وہ کامیابی تو ہے لیکن یہ کامیابی میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ گرے پڑے رہو پریشان رہو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ real کامیابی ہے اور وہ achieve کرنے کی کوشش کرنا ہے لیکن یہ دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم وہ real کامیابی کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کامیابی آکے قدم سنتی ہے تو کیسے ہوتا ہے یہ یہ ہم انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں دیکھیں گے اور ہم آج جو بات کرنے والے ہیں وہ بات کر رہے ہیں ہم دنیا کی کامیابی کے تعلق سے worldly کامیابی کے تعلق سے کہ کیسے حاصل کریں لیکن keeping our morals in place ہم اپنے morals کو compromise کر کے دنیا کی کامیابی کی بات نہیں کریں گے ہم دنیا کی کامیابی کی بات کر رہے ہیں اپنے ان morals کو اس مقصد کو goal کو صحیح رکھتے ہوئے اس کے اندر compromise کر کے ہم بات نہیں کر رہے ہیں چلیے ہم start کرتے ہیں کامیابی تک کیسے پہنچے میں یہ بتانے کے لئے آپ کو ایک گاڑی کی مثال سے بتانا چاہتا ہوں جیسے مثال کے طور پر ایک گاڑی ہے وہ گاڑی کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں یا ایک vehicle ہے وہ vehicle کے ذریعے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں تو ہم اسی مثال کے ذریعے یہ define کریں گے اور سمجھیں گے کہ ہم سب کامیابی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے وہ چار components جو کامیابی کے essential necessary لازم components ہے وہ ہم دیکھیں گے جب میں یہاں پر ایک grid کے اندر بنا کر کے بتانا چاہتا ہوں تو پہلی چیز اس کے اندر چاہیے وہ ہے goal goal چاہیے گاڑی کہاں جا رہی ہے گاڑی کے سامنے اس کی منزل ہونی چیز جا کہاں رہے ہو کہیں پہنچ نہیں پائیں گے اگر یہی define نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے number one goal چاہیے number two ہمیں چاہیے resourcefulness جو گاڑی کی اگر بات ہم دیکھ رہے تھے تو گاڑی کے اندر گاڑی چاہیے گاڑی چاہیے goal چاہیے اسے goal سے کام نہیں بنے گا گاڑی بھی چاہیے تو resourcefulness بھی چاہیے یہ ہمارا دوسرا پارٹ ہو گیا تیسے چیز ہمیں چاہیے integrity 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 چاہیے honesty چاہیے امانداری چاہیے سچائی چاہیے اس کے بغیر وہ منزل تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے جیسے ہم اگر گاڑی کی مثال میں دیکھیں تو steering wheel کو صحیح طرح سے چلا کر کے منزل تک لے جانے والا چاہیے جو اس کے بغیر وہ گاڑی خود سے نہیں جائے گی تو ہم وہ steering wheel سے اس بات کو سمجھ رہے ہیں جو اس course اور action کو اس plan پر چلے تو نمبر ترین integrity چاہیے اور نمبر چار ہمیں چاہیے ایک ایسا determination ایک ایسا جذبہ جس کی وجہ سے ایک انسان اس منزل تک پہنچ پائے جو ہماری گاڑی کی مثال کے اندر ہے fuel آپ کے گاڑی میں fuel چاہیے وہ fuel سے وہ power پیدا ہوگا جس سے وہ گاڑی صرف گاڑی نہیں وہ گاڑی منزل تک پہنچے گی مان لیجے گاڑی بھی ہے منزل بھی ہے مان لیجے driver بھی ہے اندر جو تیس چاہیے وہ determination ہے یہ چار components ہے how to be successful یہ چار components پہ ہماری آج کی پوری training based ہے اور اگر آپ دیکھیں گے یہ grid میں جو چیزیں ہیں g r i b یہ grid یہ success grid ہے کامیابی تک پہنچنے والا ایک grid ہے تو number one goal setting goal setting بہت ضروری ہے کامیابی تک پہنچنے میں اگر goal ہی نہیں ہے تو کامیابی تک کیسے پہنچیں گے تو goal کے اندر بہت ضروری ہے کہ منزل تیہ ہو کہ مجھے پہنچنا کہاں ہے کیوں وہاں پہنچنا ہے اس کے بہت اچھے reasons ایک انسان کے پاس ہونا چاہیے کیا آپ یہ کرنا چاہتے ہو کیوں کرنا چاہتے ہو اگر آپ کے پاس reasons نہیں ہیں تو وہ چیز سے گزر کر کے وہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گے تو ہمارے پاس وہ reasons ہونا چاہیے میں کیوں کرنا چاہتا ہوں اور یاد اکھئے shallow reasons نہیں ہونا چاہیے جو shallow reasons ہوتے ہیں نا وہ balloon میں سے ہوا کب نکل جائے گی تو معلوم بھی نہیں پڑے گا بہت سے لوگ کوئی چیز شروع کر بیٹھتے ہیں بس میں دکھانے کے لکھا رہا ہوں اب وہ چیز کے اندر کب جا کر when they run out of steam کب جا کے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے ان کو خود نہیں پتا چلتا ہے اور وہ پہنچ جاتے ہیں وہ failure کے لکھ کے اندر جو ہم failure کے تعلق سے بعد میں بات کرنے والے ہیں ایک الگ topic ہے special separate topic ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ first goal برابر set ہو اور وہ goal ایک meaningful goal ہو وہ ایک ایسا goal ہو جس میں ایک انسان خود believe کرتا ہو جو اسے motivate کرتا ہو جو ایک well research well planned goal ہو کیونکہ کئی بات کیا ہوتا ہے بہت سے لوگ پانچ منٹ کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں بس اس کے بعد motivate ہوئے آتے ہیں بس یہ میں کروں گا اور وہ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ کر کے کیا فائدہ ہونے والا ہے کیا یہ کرنے کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ کیا میں manage کر سکتا ہوں کیا یہ کرنے کے لیے جو interest چاہیے جذبہ چاہیے وہ long term sustainable basis پر میں اندر ہے کیا زندگی کے اتنے سال جو کرنے کے لیے چاہیے وہ زندگی کے سال میں really sincerity سے dedicate کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں تو بہت ضروری clear cut concrete strong goal ایک vision ہو کہ یہ ہمارا vision ہے ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ vision clearly written ہو یہ ہمارا vision ہے اور وہ vision جو ایک انسان set کرتا ہے سارے وہ لوگ جو اس کے ساتھ اس team میں کام کر رہے ہیں وہ project پر کام کر رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ وہ vision share کرنا بہت ضروری ہے معلوم پڑا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک person کا ایک vision ہوتا ہے اس کے team members کا وہ vision ہی نہیں ہوتا ہے وہ لوگوں کا کوئی اور vision ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز اوپر سے نیچے تک برابر flow ہونی چاہیے ساتھ والوں کے اندر بھی وہی جذبہ spread ہونا چاہیے اور کئی بار یہ goal set کرنے کے بعد اسے بار بار revisit کرنا بڑتا ہے اس کو بار بار revise کرنا ہوتا ہے کہ یہ goal جو میں نے set کیا یہ goal پہ میں ابھی بھی dedicated ہو یا نہیں ہوں میں committed ہو یا نہیں ہوں وہ goal کو برابر سے دیکھنا وہ vision کو اپنے سامنے رکھنا یہاں تک کہ کئی بار corporate میں companies میں وہ لوگ اپنا vision لکھ کر لگا دیتے ہیں تاکہ ہر کوئی آنے والا وہ اسے دیکھتا رہے وہ خود اسے دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو re-motivate کرتے رہے remind کرتے رہے کہ میرا یہ vision ہے میں یہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں تو یہ goal اور vision clear defined اچھا sensible ہونا بہت ضروری ہے جو stock to bottom ہر کسی میں known ہو برابر سے پہچانا گیا ہو تو یہ کامیابی کی بہت بڑی step ہے بہت بڑا component ہے اگر کوئی چیز میں ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہمارے سامنے وہ vision ہونا چاہیے جس میں ہم believe کرتے ہیں جس کے بارے میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ yes this is what I want to do یہ میں کرنا چاہتا ہوں تو یہ goal اور vision ہونا بہت ضروری ہے اس کے plan ہونا بہت ضروری ہے اس کے step planned ہونا بہت ضروری ہے اور یہ ایک بہت important road map ہے جیسے کہیں جانا ہے ہم آج کل google maps follow کر رہے ہیں وہ google map ہمیں لے جاتا ہے تو یہ چیز ہمارے لئے ایک بہت important component ہے number one goal number two resourcefulness جو resourcefulness ہے وہ کیا ہے جو سارے resource ہوگے ہیں اب آپ کو پتا ہے winners کی quality ہوتی ہے winners excuses نہیں بناتے اپنے لئے اور ساتھ والوں کے لئے جو ہے اسے use کرتے ہیں جو ہے اسے use کرتے ہیں پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سننت الرمیدی کی صحیح حدیث ہے ایک تنیم خامسین قبلہ خامسین پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے حیات کا قبلہ موت اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے وشبابکا قبلہ حرمک اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو گھڑاپے سے پہلے وصیحت کا قبلہ سکمک اپنی سہت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے وفراغکا قبلہ شغلک اپنے فارق ٹائم کو فری ٹائم کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کے بزی ہو جاؤ ومارکا قبلہ فقرک اپنے مال کو غنیمت سمجھو فقیری سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ چیزوں کو غنیمت سمجھو مطلب کہ you use them well ان چیزوں کا اچھا استعمال کرو اس سے پہلے کے وہ ہاتھ سے چلے جائے غنیمت سمجھو یہ ورڈز ہے یعنی کہ اگر ہم کیا سمجھتے ہیں اس سے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ اگر ریگستان سے گزر رہے آپ کے پاس ایک بوٹل پانی اب آپ کیا سوچوں گے کہ یہ پانی کی ایک ہی بوٹل ہے بہت سنبھال سنبھال کے استعمال کرو اس سے میں ویسٹ نہیں کر سکتا اس سے میں ضائع نہیں کر سکتا اس سے میں ایسا کروں فریش ہونے کے لئے بس ایسے ہی ڈال رہا ہوں بس بہا دوں کہیں پر تو میں پاس ایک ہی بوٹل پانی اس کو بہت سنبھال کے use کرنا پڑے تو یہ پانچ چیزیں ہیں اس کو اچھے سے استعمال کرو اس سے پہلے کے پانچ دوسی چیزیں آ جائے جو resources ہے اس سے use کرو اس سے پہلے کہ وہ چلے جائے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سائے لوگ ہیں وہ یہ شکایت کرتے بلتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا اگر وہ مل جاتا تو میں یہ ضرور کر لیتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک excuse بنا رہے ہیں اپنے لئے ایک excuse بنا رہے ہیں تو یہ resourceful میں سونا بہت ضروری ہے ایک انسان کے اندر کہ وہ resources جو ہے اسے use کریں جو ہے اسے use کریں اسے گنیمت سمجھیں کیونکہ کئی بات لوگ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ opportunity ہوتی نا تو میں وہ ہوتا لیکن وہ opportunity اگر ہوتی بھی نا تو لوگ اپنے لئے دوسرے excuse بنا لیتے ہیں میں بس وہ نہیں اور وہ نہیں کیونکہ یہ ایک عادت ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ biners کی ایک بہت important چیز ہوتی ہے کہ وہ یہ resourcefulness ان میں ہوتی ہے یہ ایک attitude ہوتا ہے جو attitude انہیں کامیابی تک وہ چیز اچیو کرنے تک پہنچاتا ہے یہ attitude بہت ضروری ہے دیکھیں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی پریشانی آگئی اب پریشانی آتی ہے پریشانی آتی ہے this is part of life قرآن کی آیت ہے اللہ نے کہا کل و نفس ذائق و الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے every soul has to taste death وَنَبْلُوْكُمْ بِشَّرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَا میں تمہیں آزماؤں گا شر سے جسے تم شر سمجھتے ہو اپنے لئے بڑا سمجھتے ہو which you think that this is bad for you وَالْخَيْرِ خیر سے فتنہ آزمائش دی طور پر تو دنیا کی لائف کے اندر آزمائشیں ہیں test head everything doesn't move according to plan ہر چیز بیسے نہیں ہوتی ہے لیکن ہر مشکل کے اندر آسانی بھی ہے ہر مشکل کے اندر opportunity ملتی ہے اور وہ دیکھ کر سمجھنا بہت ضروری مثال کے طور پر آپ دیکھوں گے کہ کئی لوگوں کی بات ہیں کئی کہانیاں ہیں آپ کو ایسے کئی کہانیاں ملے گی کہ کوئی شخص ایک successful doctor بنا کوئی شخص ایک successful achiever بنا اب اس کی لائف میں جواب بنا کہ آپ یہ کیوں بنیں تو کئی لوگوں کی کہانیاں ہوتی بلتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہت غریبی تھی اور گھر میں بہت ساری بیماری تھی میں نے بیماری کو دیکھا میری مدر بیمار تھی بیماری تو صفح ہوتی تھی میرے دل میں ایک چاہت آئی کہ میں بیماری کا علاج کا ذریعہ بننا چاہتا ہوں شفا کا ذریعہ بننا چاہتا ہوں اسی لئے میں میں نے میڈیسن کی لائن گی اور اسی لئے میں ڈاکٹر بنا یہ تائب کی کئی سٹوریز آپ کو ملے گی لیکن اسی طرح آپ کو ایسی سٹوریز بھی ملے گی جہاں کئی لوگوں سے پوچھو کہ بھئی تم ناکام کیوں ہے وہ بلتے ہیں ہمیں یہاں غریبی تھی میں ہمیں بیمار ہوا کرتی تھی اور ان کا خیال رکھنا پڑتا تھا ان کے پیچھے رہنا پڑتا تھا اسی وجہ سے میں فیلئر ہو گیا مطلب کیا وہی کہانی دونوں طرف اور یہ ایک دو نہیں ایسی کامن کئی ساری مثال ہیں جو آپ خود دیکھتے ہیں سیم کہانی دو لوگ بول رہے ہیں اور دونوں کی ریزرٹس ہلک ہیں کوئی وہی کہانی بول کر کامیابی تک پہنچا ہے اور کوئی وہی کہانی بول کر فیلئر تک پہنچا ہے تو کیا چیز کا فرق ہے دونوں میں دونوں میں رسوسس تو سیم ہی تھے لیکن فرق ہے اگرطانیم غریبت سمجھنا اس کو یوز کرنا وہ چیز سے موٹیویشن لینا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے کہ ہم سب یہ دیکھیں کہ میرے پاس میری سیچویشن میں کیا ہے لوگ بولتے ہیں کہ مجھے بڑا سٹارٹ مل جاتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ چھوٹی چیز ہی بڑھتے 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 بڑی بنتی ہے ڈائریک بڑا اگر ہونا وہ ڈینجرز بھی ہے اگر ڈائریک لی کوئی بڑا سٹارٹ کرے تو بڑا فال بھی ہوگا چھوٹا سٹارٹ کرے تو چھوٹا رسک ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ رسوسفلنس ہونا بہت ضروری ہے یہ گاڑی ہونا بہت ضروری جو گاڑی اس کو یوز کرو اپنی منزل تک پانچنے کے لیے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ رسوسفلنس کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں سارے وہ کمپوننٹس آ رہے ہیں جو سکسس کے اندر ہے مثال کے طور پر مثال کے طور پر آپ خود سب سے بڑے رسورس ہو آپ رسورس ہو اب آدمی اپنے آپ کو اس چیز میں اگزرٹ کرے اپنے آپ کو اس میں ڈالے ہوتا کیا ہے میری برادرز میری سسٹرز یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایوریج لوگوں کی کوئی قدر نہیں ہے اگر آپ کو ریال وینرز بننا ہے نا تو you have to be the best آپ کو بیسٹ بننا ہے میڈیوکر کام کر کے سکسس تک نہیں پہنچ پاتے ہیں وہ میڈیوکر کام کام چلاو دھکا مار کے کام جو کرنے والے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا یہ فیلیر کی کارمن ریسپی ہے آپ دیکھئے میں خود ایک پرسن ہوں ایسی نو شاید آپ جانتے ہوں کہ میں اسلامی سروس یہ میرا میری خدمت ہے I'm a businessman تو میں کئی بزنس پروجیکٹ میں منج کیا ہوں اب تک اپنی لائف میں کئی سارے اسلامی پروجیکٹ مینج کیا ہے کئی لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تو میں ایک چیز بتاؤں کہ دنیا میں بہت سارے لوگ جب ہم ایمپلائی کرتے ہیں تو ایسے اکثر لوگ ہوتے ہیں جو بس اتنا کام کرنا چاہتے ہیں کہ بہت انہیں فائر نہ کریں صرف اتنا کام کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو فائرنگ نہ سننی پڑے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ بھئی ایوریج بس اتنا ہی کام کر کے دیں گے جتنا کہ بہت تھوڑا سا چک رہے ہیں ساتسفہ ہو جائے کہ میں نے اپنا کام کر لیا but do you know کون لوگ اچیورز ہوتے ہیں جو اچیورز بنتے ہیں جن کے اندر اچیور کی منٹائلٹی ہے جو چاہے جو بھی بھلے ہی وہ جواب کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر اچیور کی چیز اندر موجود ہے وہ کیا ہے وہ ہے کہ they want to put in the best اگر وہ بیس سوچیں بیس کرنے کی عادت ڈالیں ایوریج نہیں بس بس کام سلاؤ کام کرنے والی نہیں اور دنیا میں اکثر لوگ یہ بھرے ہوئے ہیں اور جو لوگ اچھا کرنے والے ہیں ان کی بہت قدر ہے میں از ان امپلائر جانتا ہوں لیکن یہ بات سارے سی ایو سارے منجمنٹ والے لوگ سارے امپلائر بات مانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی بہت قدر ہے who want to put in their best اور وہ habit اگر ایک انسان میں آجائے that he wants to put in his best تو وہ انسان کی دنیا میں قدر ہے وہ انسان جہاں کہیں جائے اس کے لئے قدر ہے آپ دیکھیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المحسن المحسن کا مطلب احسان کرنے والا اللہ کیا کرتا ہے پتا ہے انسانوں کے ساتھ تھوڑا سا نہیں دیا ہے انسان کا پورا پرویشن کیا ہے کو اتنا اچھا بنایا ہمیں یونیورز سے ہمیں پروٹیکٹ کیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ محسن وہ پسند کرتا ہے احسان احسان یعنی best کرنا آپ best کرتے ہو اسے بہت پسند ہے اسے بہت پسند ہے that you put in your best اور ایک اور حدیث ہے پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے خوبصورتی یعنی کونسی خوبصورتی یہ سکھن بالی خوبصورتی نہیں خوبصورتی میں جو کچھ ایک انسان کا enabling کیا وہ خوبصورتی سے کر رہا ہے جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے تو کیا وہ خوبصورتی سے نماز پڑھ رہا ہے صدقہ دے رہا ہے charity دے رہا ہے کیا وہ خوبصورتی سے دے رہا ہے اسی طرح کام کر رہا ہے management کر رہا ہے تو کیا وہ خوبصورتی سے manage کر رہا ہے یہاں تک کہ کوئی جھاڑو مار رہا ہے تو کیا خوبصورتی سے جھاڑو مار رہا ہے مطلب easy putting in is best اللہ کوئی پسند ہے he likes it آپ کو بتایا رفی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمایا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں double reward ہوتا ہے ان میں سے ایک وہ شخص ہے وہ غلام ہے جو اپنے مالک کا بھی اچھا غلام ہے اور رب کا بھی اچھا بندہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جو employee ہے بلتے ہیں کہ باس مجھے سیلوی دے رہا ہے بس تھوڑا اتنا کام کروں جتنا سیلوی کے درابر ہوں اور وہ بھی کرنے والے لوگ کم ہیں وہ بھی کام کرنے والے کم ہیں اکثر تو وہ لوگ ہیں کہ کہاں میں کچھ cut کر سکتا ہوں جہاں وہ پکڑا نہیں جاؤں بس how can I get away with less work یہ اکثر mentality یہی ہے لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ آ جائے کہ I'm not bothered about this میں کرنا best put in کرنا چاہتا ہوں تو وہ چیز اس کے ساتھ ہے وہ کی habit ہے نا ابھی وہ چیز کی وجہ سے وہ انسان کے اندر growth potential ہے دنیا میں کچھ کرنے کا potential اس کے اندر پیدا ہو گیا کہاں سے آیا وہ potential اس کے اندر وہ potential آیا وہ یہاں سے آیا کہ وہ اپنی habit بنا رہا ہے کہ میں اپنا best سے best سے best سے best بیسٹ ہی کروں گا اس سے کم نہیں کروں گا تو اگر یہ habit بن جائے تو وہ انسان ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ employee بنے گا ہو سکتا ہے growth کے manager بنے گا ہو سکتا ہے growth کے partner بنے گا ہو سکتا ہے growth کے اپنی خود کی company start کرے گا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر top لوگوں کے اندر پہنچ جائے گا جو top میں شمار کی جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز تک کیسے وہ پہنچے اس کے اندر وہ mentality جو وہاں پر تھی جو سوچ اس کے اندر تھی کہ کام چلاو کام کروں یا نہیں تو یہ resourcefulness بہت ضروری ہے ایک انسان کے اندر کہ how can he put in his best یہ بہت ضروری ہے اچھا best کے بعد کیا آتا ہے best سے آگے کچھ ہے excellence outstanding سے آگے کچھ ہے satisfaction satisfaction okay اور ولی میں آپ کو بات بتایا چاہتا ہوں ابھی تو میں نے کہا کہ he puts in his best لیکن ابھی میں بول رہا ہوں best سے آگے best سے آگے کیا معلوم ہے آپ کو best تک تو پہنچ گیا what is better than best آپ کو پتا ہے what is better than best کہ کوئی انسان اپنے potential کو cultivate کر کے اپنے اندر آگے بڑھنے کے اندر کچھ اور additional next level کی capability اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے مطلب کیا وہ اپنے interest field کو identify کرے بہت ضروری ہے کہ میرے اندر میرا interest field کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کسی سے پوچھو بلنا میرے اندر کیا چیز آپ کو دیکھتی ہے خود اپنے آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ what is it that you have جو آپ کو cultivate کرنا چیز اب یہ جو person جو he's putting his best یہ اپنا best کر رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے genuinely ہر کسی کا best بہت level کا نہیں ہوتا کسی کا best بہت کم level کا بھی ہوتا تو اپنا جائزہ لینا بہت ضروری ہے اپنا assessment کرنا بہت ضروری ہے کہ is my best really the best can it be better than the best جو میرا best ہے اس سے better ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا ہے اب یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر problem یہ ہے دنیا میں کہ بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ نہیں I'm not really the best in the world I'm somewhere down یا زیادہ زیادہ I'm a mediocre میں mediocre ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ people are waiting کہ ہاں ایک دن میرے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا جس کے بعد میں میں best بن جاؤں گا ایک دن ایسا ہو جائے گا جس کے بعد میں best بن جاؤں گا what do you think is wrong with this ایسی سوچ میں کیا غلط ہے صحیح ہے کچھ ایسا ہو جائے گا ایک دن ایک دن ضرور ضرور ہوگا کچھ ایسا ہو جائے گا ہاں کیا غلط ہے اس میں very good مطلب کہ wishful thinking میں رہتے ہیں کہ کچھ ہو جائے گا ہاں کچھ ہو جائے گا ان خیالوں میں رہتے ہیں کہ ہو جائے گا اور نہیں ہوگا کیونکہ زیادہ chances یہ ہے کہ نہیں ہوگا خود سے نہیں ہوگا وہ کچھ کریں گے تو ہوگا انسان کو وہی ملتا ہے جس چیز کی وہ خود کوشش کرتا ہے جو وہ خود strife کرتا ہے جو وہ خود کوشش کرتا ہے تو آم سنگ what are you doing to become better than the best آپ کر کے آ رہے ہو اس سے better بننے کے لئے are you content کہ بس this is the best بس I am going to be here this is the ignition میں یہ لیول کا انسان ہوں میں میڈیوکر ہوں میڈیوکر ہوں بلو میڈیوکر ہوں میں یہی رہ کر زندگی ایسے گزاروں گا I tried my best and my best is بلو میڈیوکر کیا یہی پہ رہنا ہے اور wishful thinking کے ساتھ بس امیدوں کے ساتھ کوئی دن کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ یہ امیدوں کے ساتھ گزارنا ہے یا کچھ کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے struggle کرنا چاہیے اور struggle کرنے کے لیے road map ہونا چاہیے planning کے اندر یہ بھی آئے گا کیسے اپنی resourcefulness کو push in کرے اپنی resourcefulness بعد تین سال کے بعد پانچ سال کے بعد میں کونسے level کا resource بننا چاہتا ہوں اب میں جانا چاہتا ہوں یہ منزل تک لیکن وہ منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے پانچ skills چاہیے مجھے یہ پانچ ability صلاحیتیں چاہیے جو نہیں آج میرے پاس لیکن vision ہے میرے پاس تو آج نہیں ہے لیکن یہاں سے لے کے یہاں تک جب میں پہنچوں گا تو سکل اور یہاں سے یہاں تک جانے میں تب تب مجھے اپنا سیکنڈ سکل حاصل کرنا ہے اور پھر تھارڈ اور پھر پھر اور 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 کئی بار کیا ہوتا ہے پانچ سکل حاصل کرنے کے چکر میں پانچ دس ایکسٹرا انیسیسری سکل بھی مل جاتے ہیں جو اس کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا فوکس ہونا بہت ضروری تو یہ گول جو ہے فوکس گول ہے گول کے اندر فوکس ہونا بہت ضروری ہے جو گاڑی ہے اگر یہ گاڑی آپ کو اس منزل تک نہیں پہنچ آسکتی تو آپ اس سے ہائر ایڈشن گاڑی کا کونسی دوسری گاڑی آپ کو مل سکتی جو آپ کو منزل تک پہنچ آئے گی کونسی اگر مانگ بیجی مثال کے طور پہ آپ جانے آبراڈ اور آپ سمندر گزرنے والی تو آپ سلائیڈ بھی لینا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ٹرین بیچ میں کرنی پڑے گی گاڑی چاہیے تو آج دنیا میں کیا ہے نا لوگ انتظار کرتے ہیں کہ بس کوئی گوڈ لک ٹام لکی کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ اور میں کامیاب لوگوں میں پہنچ جاؤں گا ایسے ہی اکثر لوگ ہیں اکثر لوگ جو دنیا میں جیتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں انہی خیالوں کے ساتھ جیتے ہیں کہ بس خود بخود ہو جائے گا میں پہنچ جاؤں گا میں ہو جاؤں گا ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا اللہ قادر ہے کہ نہیں دے سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس نے ہی سسٹم بنایا ہے کہ بارش ایسے ہی نہیں آتی بادل آتے ہیں پھر بادلوں میں سے بارش نہیں آتی بارش آنے کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے وہ سسٹم کے تحت ہی ہمیں یہ سکسس ملے گا تو میرے برادرز میرے سسٹرز کچھا ہم ریولی سکسسفل بننا چاہتے ہیں ہم صرف تمنا کر کے اپنی زندگی گزاریں جو بہت سے لوگ گزارتے ہیں خیالات ہوتے ہیں زندگی گزار جاتی ہے اور نہیں کر پاتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں یہ ساری چیزوں میں نیکی کے اندر بھی کوئی نیکی کے اندر کچھ کرنا چاہتا ہے تو ایسے ہی سوچ رہا ہے کہ میں پاس ایک دن بہت علم آجائے گا ایسے ہی ایک دن میں بہت نیک بن جاؤں نہیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بھی کمپوننٹ ہوتے ہیں نالج کے کمپوننٹ ہوتے ہیں نیکی کے کمپوننٹ ہوتے ہیں دنیا کے اچیزمنٹ کے کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ کمپوننٹ نہیں ہے تو یہ فائنل ریزل نہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں سکسس کا اکثر لوگوں ہمارا گول کیا ہے اور ہمیں کون سے رسورس چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لئے do you know it's hard work success is hard work وہ لٹری نکل جائے گی سکس ہو جائے گا بس ایسی کچھ ہو گیا اور کچھ ایسے فیکٹر کی میری کشتی میری جو ہے اسے میں وہاں تک پہنچتی بھی ہے بٹ فیکٹ یہ ہے کہ کوئی ہوا آجائے جو میری نہیں چلنے والی کشتی کو وہاں تک پہنچ جائے گی ایسے مشکل تنکنگ کے ساتھ ایک انسان ریولی سکس تک نہیں پہنچ گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ نارمل کوٹس ایکشن یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ پلان اٹ ویل اور اس کے رسورسز کو حاصل کرنے کا پلان بنائیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اگر آپ اپنی مدد کریں گے سورہ رات سورہ تیرہ آیت نمبر گیارہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جتک وہ خود نہیں بدلتے جو ان کے اندر ہے چاہے کوئی بھی چیز ہو چاہے زندگی کا کوئی بھی سیگمنٹ ہو دیکھیں میں بات کر رہا ہوں بزنس کی انکم کی ہو سکتا ہے کسی کے لیے ہے ایڈوکیشن میں ہو سکتا ہے کسی سسر کے لیے ہے کوئی اور اچیزمنٹ میں ہو سکتا ہے کسی کے لیے اپنے گھر میں ہو چیز میں اگر آپ گھر تک پہنچ چاہتے ہو آپ کو اس کے لیے رسوس چاہیے مثال کے طور پر کسی اندر کوئی چیز نہیں ہے تو get it نہیں ہے حسن کرو انشاءاللہ اللہ نے ہمیں بنایا ایسا ہے لیکن دماغ کو کھلا رکھو دماغ کو اوپن رکھو بند مت کرو درننگ کے لیے ہمیشہ اوپن رہنا چاہیے یہ بہت امپورٹن کی کہیں پہنچنا ہے سیکھنے کے لیے ہمیشہ تیار ہونا چاہیے سیکھنے کی طلب اور پیاس ہمیشہ ایک انسان میں ہونا چاہیے وہ سیکھنے کی پیاس اس کے اندر جو رسورسز نہیں ہیں وہ رسورسز پیدا کرنے میں بیچنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شورٹ والی باتیں سننے اچھی لگتی ہے but that does not deliver in real lives real زندگی کے اندر ایسے بہت سے شورٹ کٹ کے تمنا کرنے والے لوگ ہیں جن کی تمنا وں میں زندگی نکل گئی اور پہنچ گئے وہاں کبر تک اپنی تو شورٹ کٹ ہاں کبھی ہو بھی سکتا ہے کسی کے ساتھ لیکن don't count on it ہو سکتا ہے کہ آپ نے کو اچھی کوشش کی ہے پھر ہواں بھی ساتھ میں چل گئی ایسا بھی ہو جاتا ہے لیکن ہواں مجھے وہ بہت ضروری ہے تو فائنلی بات کیا ہے رسوس فلنس کے اندر یہاں ہم بات کر رہے ہارڈ ورک ہم بات کر رہے ہم بات کر رہے اس چیز کے اندر habits create کرنے کے تعلق سے ایسی کئی سارے habits ایسی کئی ساری عادتیں جو آپ کامیابی تک پہنچ جائے گی وہ کامیابی تک آپ پہنچ پہنچ نا ہے تو آپ کے اندر وہ سارے components پیدا ہونا بہت ضروری وہ ساری habits پیدا ہونا بہت ضروری وہ سارا hard work کرنا بہت ضروری وہ سارا focus ہونا بہت ضروری تو یہ ہو گیا second point resourcefulness first point goal second point resourcefulness ہم آگے بڑھتے ہیں integrity integrity ایمانداری ایمانداری کو لوگ اپنی کمزوری سمجھتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ایماندار ہوں اس لئے میں نہیں کر پاؤ گا حالانکہ ایمانداری کمزوری نہیں ایمانداری طاقت ہے worldly اعتبار سے بھی طاقت ہے دنیا وی اعتبار سے بھی طاقت ہے یہ ایک defeated mentality کہ لوگ اپنی ایمانداری کو ساتھ ایمانداری خود کے ساتھ ایمانداری نمبر دو اپنے کام کے ساتھ ایمانداری نمبر تین لوگوں کے ساتھ ایمانداری نمبر چار اپنے رب کے ساتھ ایمانداری spiritual integrity چار قسم کی ایمانداری اپنے ساتھ ایمانداری being honest to yourself اپنے ساتھ ایمانداری رکھو اپنے ہاتھ جائزہ لینا being aware about yourself کہ میں کیا ہوں میں نہیں ہوں تو نہیں ہوں لیکن انشاءاللہ بن سکتا ہوں لیکن اگر یہ احساس ہی نہیں ہے کہ میں نہیں ہوں ابھی تو وہ کہاں سے بنے گا اس کے اندر وہ awareness نہیں ہے self awareness نہیں ہے کہ میں کون ہوں میں کیا ہوں تو وہ کہاں وہ بننے والا ہے وہ تو اسی خوش پہمی میں زندگی گزارے گا جھوپ پتہ آپ کو یہ جھوٹی دنیا کے اندر لوگ جھوٹے چہروں اور نقابوں کے ساتھ جیتے ہیں they don't show their real self اس حد تک بات چلے آتی ہے کہ ان کو خود بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کون ہیں یہ جھوٹے چہرے بتا بتا کر چھوٹا pretension pretension کے بعد جو marketing کی دنیا ہے آج pretend to be something else یہاں تک کا بات پہنچتی ہے کہ وہ خود بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کون ہیں مطلب they get lost وہ خود بھی بھول جاتے ہیں who are my میں کون ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ ہیں حالکہ وہ نہیں ہے تو پہلی ایمانداری یہ ہے خود کے ساتھ ایمانداری اپنا جائزہ لو وہ ایمانداری سے معلوم پڑے گا مجھے کون سے resources لانا ہے وہ خود کی ایمانداری نہیں ہے تو goal setting میں بھی problem ہے resourcefulness میں بھی problem ہے ہر جگہ پہ problem ہے یہ resourcefulness کہاں سے آئے گی اگر ایمانداری نہیں ہے self awareness نہیں ہے آدمی خود کے ساتھ ہی جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھ رہا ہے خوش فہمی میں رکھ رہا ہے رکھو کتنے دنوں تک نہیں ہوگا integrity خود کے ساتھ اور ایمانداری میں سب سے پہلے آدمی خود کو دھوکہ دیتا ہے دوسری چیز جو دھوکہ دیتا ہے اپنے کام کے تعلقے کہ you've taken up this work the assignment ہے آپ کا اب آپ کے کام کے ساتھ آپ کی ایمانداری یہ ہونی چاہیے آپ کی integrity یہ ہونی چاہیے کہ you put in your best اپنا best کرنا جیسے آپ دیکھیں گے کئی سارے لوگ job کرتے ہیں ایماندار نہیں ہوتے ہیں ایماندار بلے میں نے کم چوری کیا ایک روپے چوری نہیں کیا ہوں تو چوری ہمیشہ پیسوں سے نہیں ہوتی چوری کام کی بھی ہوتی ہے کوشش کی بھی ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو کنجوسی کنجوس جو لوگ ہوتا ہے نا بخیل کنجوس لوگ ہوتا ہے نا وہ کنجوسی انہیں اپنا فل دینے سے روپتی ہے پروفر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے کہ اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں من البخلی کنجوسی سے یہ جو کنجوسی ہے نا وہ ایک انسان کو ہنڈر پرسنٹ دینے سے روپتی ہے کنجوسی پیسوں کی بھی ہوتی ہے کہ آدمی پیسے میں نہیں دوں گا کسی کو میرے پیسے نہیں دے گا کسی کو لیکن وہی کنجوسی ہوتی ہے زندگی کے الگ الگ ایسپیکٹس میں وہی کنجوسی ہوتی ہے کہ میں صحیح بات جانتا ہوں کسی کو بتاؤں گا نہیں میں کی بتاؤں یہ بھی کیا ہے ایک طرح کی کنجوسی ہے ایک طرح کی کنجوسی ہے کہ کوئی انسان جواب کر رہا ہے but he is not giving his full وہ اپنا بیس نہیں دے رہا ہے کیونکہ کنجوس انسان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فناہ مانگتے تھے اے اللہ آپ تیری فناہ مانگتا ہوں من البقلی بقیلی سے کنجوسی سے سٹینجی ہونے سے مائزر ہونے سے کہ مائزرلینس بہت بڑا پرابلم ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ مائزر ہوتے ہیں کنجوس ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ کامیاب ہونا چاہتے ہیں لیکن ہے کنجوس تو یہ کنجوسی ان کی مائزرلینس ان کی بکیلی ان کے فیلیر کا ریزن ہے because they are not able to put in their best they are not having integrity towards their work وہ کام جو کر رہے ہیں وہ کام کے ساتھ ان کی انٹیگریٹی یہ ہے they have to put in their best this is this is what یہ چیز ہے ان کے اندر جو انٹیگریٹی ایمانداری ہے دیکھیں کیا ہوتا ایمانداری کا ایک تھوڑا سا definition پیسوں کے حد تک ہے لوگوں کے مائے میں but ایمانداری کا ایک comprehensive definition یہ ہے کہ آپ کیا ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں integrity خود کے ساتھ integrity خود کے ساتھ number 2 integrity کس کے ساتھ اپنے کام کے ساتھ number 3 integrity لوگوں کے ساتھ پتہ ہیں آپ کو ایک previous definition یہ تھا کامیاب لوگوں کا کہ کامیاب انسان وہ ہے جسہ آپ کچھ خود کے پاس رکھ لیں باقی سب کو deprive کر دیں وہ ہے کامیاب انسان یہ ایک wrong definition کامیاب انسان کون ہے جو دوسروں کو کامیاب بنائے جو دوسروں کو کامیاب بناتا ہے وہ really کامیاب مثال کے طور پر آپ کا جو manager ہے وہ کامیاب ہیں تو آپ کامیاب ہیں آپ کا salesman ہے وہ کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہیں آپ کا customer بھی کامیاب ہونا چاہئے جو customer ہے جس کو آپ product بیچ رہے ہو کیا تھی پہلے thinking کہ میں نے تو اسے بلکو بنا دیا اسے بیچ دیا گنجے کو کنگی بیچ دی وہ گنجے کو ضرورت تو نہیں کنگی کی لیکن میں نے اسے کنگی بیچ دی تو یہ کیا ہے I am successful تو کیسا ہے پہلے کا definition success کا یہ لوگوں کے mind میں ہوا کرتا تھا جو بات غلط بات تھی ان کے ذہن میں کیا تھا کہ success is کامیابی یہ ہے کہ کسی کو بیوکوب بناو لیکن یہ wrong definition یہ wrong definition کیوں کیونکہ کوئی ایک بار بیوکوب بن سکتا ہے بار بار بیوکوب نہیں بنے گا اور وہ چیز جو ہے ایک بار معلوم ہے آپ کو آج دنیا میں ایسے monopolistic cheat قسم کے لوگ بڑے level پہ بھی ملتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جو ان کا potential ہے جو لوگوں کو انہوں نے cheat کیا اتنے زمانے تک وہ anytime backfire ہوگا وہ ایک ایسا payment ہے ان کو anytime مل جائے گا ایک ایسا قرض ہے جو لینے کے لئے صحیح بات تو یہ ہے آپ western world کی طرف دیکھو جو progress انہوں نے کیا کہیں انہوں نے کچھ standards set کی کچھ policies set کی labor rights consumer rights یہ سب کیا ہے یہ ایمانداری یہ بھائی یہ ایمانداری ہے یہ integrity ہے انہوں نے follow کیا as a general وہ economies کو progress ملا دنیا میں factors ان کے پاس تھے جو actually پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 years پہلے سکھایا سارے اللہ کے prophets نے سارے God کے messengers نے سب دے وہی بات سکھائی سچائی اور ایمانداری اور وہ سچائی ایمانداری سارے levels پہ آتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ integrity ہوتی ہے انسان کے اندر وہ ایک honesty ہوتی انسان کے اندر وہ انسان کے اندر ہونی چاہیے اور لوگ سمجھتے ہیں میری کمزوری ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے بزنس کرنے کے لئے آج کل تو marketing کے اندر جھوٹ بولنا پڑتا ہے مطلب کیا ہے آج کل کرنا پڑتا ہے یعنی کہ یہ ساری جو teaching جو ہم پڑتے ہیں these are not relevant for today محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ہار جاتے ہیں تو دنیا ہوئی طور پر ان کو ہارنا ہے مطلب کیا پہلی ہار جو پیدا ہوتی ہے جب وہ غلام بن جاتے ہیں when they say کہ کرنا پڑتا ہے that means you've given up اب کیا آیا آپ کو راستہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ نے پہلی ہار مان دیا کے نکل ہو جاؤں گے آزاد ہو جاؤں گے لیکن جو mentally غلام ہے نا اس کو کسی نے باندھا نہیں خود بنداؤ ہوا ہے وہ mental غلامی سے پہلے نکلنا بہت ضروری ہے اور یہ mental غلامی ہے آج کے زمانے اور دور کے ایسے لوگوں کی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے صحیح بات کیا جھوٹ بولنا نہیں بھئی کہ سج بولنا آپ کی طاقت ہے سج بولنا آپ کا ufp ہے آپ کے کامینا بھی کا فارمیولا ہے integrity جتاؤ اپنے customer give him value for money آپ جیتنا چیز he should feel satisfied بہت اچھا لگا آپ آپ جس سے بات کر بزنس ڈیل کر رہے ہو اس کو بھی feel کہ کیا ڈیل میں نے ان کے ساتھ کیا کب وہ بار بات کرے گا یہ ساری چیزیں جو matter کرتی ہے وہ جھوٹا انسان اس کی آنکھوں سے لوگ دیکھ سمجھ سکتے یہ جھوٹ بول رہا ہے اور سچا انسان ہو سکتا اس کو بات نہیں ہے اصل چیز سبسٹنس کیا ہے نا آپ کے اندر کیا ہے integrity this is your USP یہ formula for success success کا بہت important step ہے اپنے اندر integrity ہونا یہ بہت important step of success ہے کامیابی اصل کامیابی تو تب آئے گی جب integrity ہے آپ کو پتا ہے goodwill کیا ہے goodwill آج پتا market میں goodwill کی value لگتی ہے balance sheet میں goodwill کی value لگتی market میں ان کا goodwill itna ہے وہ goodwill آتا کہا سے goodwill آتا ہے integrity سے سچھا ہی سے لوگوں کو fraud product بیشتے رہو تو آپ اپنا نام بھی نہیں رکھ سکتے ہیں کہ فراؤ کروں گے تو آج یہ نام سے کریں کل دوسرے نام سے کنا پڑے گا یہ نام نہیں رکھ سکتے آپ brand value کچھ نہیں ہے آپ goodwill کچھ نہیں ہے آپ کچھ چیز نہیں ہے جس کے اندر سے long term benefit لے سکتے ہیں short term میں cheat کرنے والے نے زیادہ کما لیا لیکن long term جو integrity والا وہ کماتا ہے جس کے کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کے اندر سچائی ہے اسے encash کرنے نہیں آیا تو وہ الگ problem ہے وہ problem solve کریں گے لیکن یہ سچائی ایک asset ہے ایک انسان کے اندر سچائی ہوتی ہے ایمانداری ہوتی ہے یہ اس کا asset ہے چاہے school میں آپ ہیں چاہے college میں آپ پڑھائی پڑھائی کے ساتھ integrity ہوتی آپ کی پڑھائی کے ساتھ سچائی ہوتی تو آپ اس پڑھائی کے اندر integrity کے ساتھ سچائی کے ساتھ honesty کے ساتھ dedication کے ساتھ sincerity کے ساتھ یہ کامیابی کا فارمیلہ ہے یہ سچا فارمیلہ ہے باقی سب دھوکہ ہے باقی سب delusion ہے delusion دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان دھوکہ سامنے آئے گا دھوکے میں پڑھنا مت دھوکہ ہے deception ہے دھوکے میں پڑھنا مت تو ہمارے لئے سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسے جھوٹے طریقے سے کما بھی لیتے ہیں کیا وہ خود کی نظر میں ہوتے ہیں ان کی اندر سکون ہوتا ہے کیا جو غلط طریقے سے کما بھی لیے دنیا بھی سکسس اس کے بعد یہ کہ ان کی اولاد ان کے بچی ان کی فیملی ان کو خود یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی میرے ساتھ چیٹنگ کرے گا اور کرتے بھی زیادہ لوگ ہیں چیٹ کے ساتھ چیٹنگ جو لوگ کام کرتے سب کو جیتنے دو آپ ساتھ جو ستاف کرتے ہیں let them be winners تب آپ winner بنو آپ کامیاب تب بن سکتے ہیں جب سب لوگ جیتیں گے تو آپ جیتو سب کو جیتاؤ اور جیتو یہی فارمولیل ہے جیتنے کا آپ کے ساتھ کوئی کمپیٹیٹر ہے آپ کا دوست ہے آپ کے بازو میں بنچ پر بیٹھتا ہے اس کو حرام تو میں جیتوں گا اس کو جیتا تو میں اوپر آؤں گا یہ نہیں صحیح طریقہ اس کو جیتاؤ تو آپ جیتاؤ گے آپ نے دیکھا تھا جب میں ایجوکیشن کی لوگوں کا development کرو ان کے ساتھی بنو ان کے دوست بنو آپ جیتوں گے ہم دیکھتے exploit کرنے والا جو زمانہ تھا لوگ تمجھتے تھے کوئی زمانہ نہیں تھا دھوکے کا زمانہ تھا زیادہ دھوکہ تھا اور awareness بڑھ رہی ہے لوگوں کی سمجھ رہے لوگ یہ موڈلز کو آج آئی ہے اس کے اندر honesty ہے یہ چیز کی تو نہیں ہے یہ رشوت دینے والے اور لینے والے پر دونوں کے پر پر لانت ہے ان کے اوپر کورس اللہ کا ان کے اوپر تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر کر سکتا ہے لانگ رن میں لانگ رن جو ہے لانگ جب ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تب تو کوئی چیز نہیں سر integrity کام آنے والی سچائی ایک انسان کی تو ہم نے تین ٹیٹ کی سچائی دیکھ ہے نمبر اپنے ساتھ اپنے ساتھ اماندار رہو پہلے نمبر دو اپنے کام کے ساتھ پڑھائی کر رہو پڑھائی کے ساتھ رکھ رکھ کے ساتھ فیملی ریلیشن جو چیز ہے سچائی is the basis وہ سچائی سے strength آ جائے گی ایک ایسی strength آئی جو word میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں آپ کو جس کے پاس جو ہوتی ہے سچائی وہ سچائی کی value جانتا ہے سچائی میں ایک ظاہر ہوتی ہے سامنے تک پہنچ تی ہے ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کیسے پہنچ رہی یہ سچائی یہاں سے وہ feeling آ جاتی دل میں سامنے کیسے feeling آتی یہ سچا انسان ہے وہ آتی ہے جب ایک انسان خود دل سے سچا ہوتا ہے جب دل سے سچا ہوتا ہے یہ سچائی کمزوری ہے کہ طاقت ہے سچائی کو چھوڑنا نہیں سچائی کو ہمیشہ لازم رکھنا یہ formula of success ہے یہ بوجھ برڈن ہے اٹھا کے چلنا پڑے گا کامیاب رہو پھر بھی ہو جاؤں گی کامیاب سچے رہو سچے لیکن کامیاب بہت پہنچ جاؤں گے برڈن بوجھ سچائی کا بوجھ اٹھا کر تم کامیاب کے finishing line تک پہنچ جاؤں گے بھائی میرے سچائی کو چھوڑنا ایسا نہیں ہے سچائی accelerator ہے سچائی ہے تو آپ منزل تک اچھی speed میں پہنچ گے یہ بوجھ نہیں ہے یہ acceleration ہے یہ گاڑی کو speed نہ بڑھانے والا fuel ہے تو یہ بہت ضروری ہے سچائی اور number 4 determination سب باتیں صحیح ہے کیا آپ determined ہو یا آپ ایسے ہوا کے دھوکوں کے ساتھ گل جاؤں گے پڑ جاؤں گے تو یہ determination بہت ضروری کیونکہ ہوتا کیا ہے نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو put آپ بزنس کے اندر یہ کروں گے تم جاؤب کے اندر وہ کروں گے تم اپنی فیملی کے اندر اپنے سلاح اچیورمنٹ کے اندر یہ کروں گے نہیں نہیں تم نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ کے اندر determination نہیں ہے تو پھر کیا don't be a loser loser کی منٹالٹی کیسی ہوتی ہے نا کہ تھوڑا سا کر کے ہار جاتے ہیں پروف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانتے تھے اللہ تہی پناہ مانتا ہوں فکر سے گم سے اور آجزی آجزی ہار جائے انسان don't give up don't give up تو یہ give up کرنا یہ بہت بڑا پرابلم ہے کوئی انسان ہار جائے پھر کون اسے جتا سکتا ہے اسے جتانے والی چیز ہے he should not give up تو می بھائیوں می بہنیں اپنے اندر وہ جذبہ رکھنا بہت ضروری وہ جذبے کے وجہ سے آپ ہار ورس put in کر سکتے ہیں دیکھیں زندگی ویسٹ ہو جاتی زندگی کا اکثر ٹائم لوگ ویسٹ کر دیتے ہیں اپنی ایبیلیٹیز کو ویسٹ کر دیتے ہیں جو کر سکتے تھے وہ نہیں کر تے ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ ارادہ نہیں ہوتا مثال کئی ساری ہیں آپ دیکھئے یونس علیہ السلام messenger of اللہ ان کی کتنی beautiful story وہ story کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس بیور ہوا ان کے ذہن میں ایسا آیا کہ یہاں نہیں ہوگا کچھ وہ جانے لگے اور فائنلی کہاں پہنچے وہ مچھلی کے پیت میں کیسے وہ اکلمبی story ہے story کی details میں میں نہیں جا رہا ہوں ضرور بیت کریے the story of یونس جو کچھلی میں سے ان کو فیک دیا گیا فائنلی میں نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا میں نے غلط کر لیا تو وہ وہاں سے جب نکل کے واپس گئے اللہ نے ان کو سکسس دیا آپ دیکھئے مثال سپر story حاجرہ کی حاجرہ کو ابراہیم نے جو ریگستان کے اندر چھوڑ دیا تھا مکہ میں ریگستان تھا فل ریگستان تھا وہاں پر وہاں پر چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے ان کے ساتھ میں ان کا بیبی تھا اسماعیل اور پھر کیا ہوا اسماعیل بیبی تھے وقت کے بعد پیاس لگی رونے لگی پانی نہیں تھا کچھ نہیں تھا رونے لگی اب حاجرہ وہاں پر تھی اللہ کی مرضی سے لیکن انہوں نے کیا کیا کوشش کیا کیا انہوں نے صفہ پہا کے اوپر چلی یہاں پہ 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 رسورس تھا وہ یوز کرنے کا determination انہوں میں تھا وہ گئیں وہاں پہ اوپر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھ سکتی تھی لیکن وہاں اوپر جا چڑھ دیکھ رہی کہ کوئی کچھ دکھ نہیں مروہ تک تو جو سپیٹ میں درمیان میں دور رہی ہیں اور آج تک جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں تو عمرہ کے اندر انہیں صحیح کرنا ہوتا ہے یعنی صفہ اور مروہ کے بیچ ان کے foot سپس پر دور رہی ہیں کہ کبھی انرجی کے ساتھ دور پڑھتا ہے جہاں صفہ سے مروہ تک پہنچی وہاں جاکے مروہ میں دیکھ رہی وہاں پہ ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں صفہ مروہ کے اوپر سننا یہ ہے کہ اللہ سے دعا کر لیکن درمیان میں دورنے کا ٹائم ہے سب دور نہ ہوتا تو ہم دیکھتے ہے کہ وہاں پر وہ دیکھ نہیں کچھ دکھ رہا ہے وہاں سے پہنچ رہی فاپس نیچ اتر دور کر کبھی کچھ آگیا ہو تو ابھی تو نہیں دکھ رہا تھا فرس ٹائم میں لیکن کبھی کہ ہوتا ہے کہ بات میں کوئی آیا ہو بات میں کوئی گزر رہا ہو something i can catch up my baby is here وہ رو رہا ہے وہ ابھی کچھ نہیں ہوگا تو مر چائے اللہ کی مرضی سے ہم آئے ہیں اللہ ضرور بچائے گا لیکن ہاتھوں پہ دھرے نہیں بیٹھ سفا پہ پھر مروا کے اوپر سفا پھر مروا پھر مروا سیون ٹائنز فائنلی کیا ہوا فائنلی جا کر وہی جگہ پر جہاں اسماعیل تھے وہاں پر اللہ نے ایک سپرنگ سپرنگ جو ہے زمزم جو آج تک بہر آیا وہ سپرنگ وہاں پر ارپ اس وقت پر تو سپرنگ کا پانی جو نکلا اس کس کی مرضی سے آیا اللہ کی مرضی سے یہ سب کیے بغیر اللہ سٹارٹنگ میں بھیج دیتے تو حضرہ کو دورنا نہیں پڑتا لیکن کیا لیسن مل رہا ہے ہمیں اپنے determination کے ساتھ کوشش کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کا بس سکسس آنے والا ہے آپ کے لئے فروت آنے والے اللہ wants you to run اللہ چاہتا ہے کہ تم وہ دور وہ دور یں نہیں ایسے ہی فروٹ سے اللہ مجھے ایسے فروٹ دے دے ایسے نہیں ہوتا آپ پھٹ in that effort یہ ہی سیکھ رہے ہیں جب ہم وہاں سے دور رہے ہیں جو گرین لائٹ جہاں ہوتی جہاں ویلی ہوا کرتی تھی زمینے میں آج تو comfortable AC کے نہ ڈوڑ ہیں وہ چیز سے وہ real experience تو ہمیں ابھی بھی نہیں مل دا ہے لیکن پھر بھی کچھ آپ دیکھئے کہ یہ کوشش ہے ریزل دینے والا کون ہے اللہ کوشش کرنا ہم سیکھ رہے اگر یہ spiritual lessons کو نہیں گیدر کرے تو وہ کام کر رہا ہے رسم ادا کر رہا ہے لیکن spiritual lessons گیدر کرنا یہ اصل بات ہے جو اصل چیز ہے کہ وہ چیز سیکھ کر آو جذبہ سیکھ کر آو اور سورہ مریم میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کے لئے انتظام کیا تھا کہ وہ جہاں پر تھی چائل بس کے قائم پر وہاں ایک پیر تھا اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ پیر کو اپنی طرف تھوڑا ہلاو اس پیر کو تھوڑا ہلاو ہلاو شیک کرو تو ساکت علی کی روتہ بند ہنی ہنی تمہاری طرف یہ خجور گریں گے وہ خجور کیا ہے ان کا رسک ہے اللہ نے دیا لیکن کہا ہے پیر جو پر ہو سکتا ہے آپ کو کوشش کرنی پڑے گی نہیں تو وہ رسک وہیں پہ سڑ جائے گا ہو سکتا ہے آئے گا نہیں آپ کے پاس وہ ایفرٹ کرنا پڑے رہے واپس جاؤ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنے اندر determination اور ازم اور ارادہ اور ارادہ اور کوشش ہونی چاہیے تو جاتے وہ چیز ملتی ہے اور اس کے بغیر نہیں ملے گی تو یہ سکسس کے چار فارمیل میں ایک بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جیسے گاڑی ہے گاڑی کے پاس ہونا چاہیے گول نمبر دو گاڑی چاہیے آپ کو نمبر تین سٹیرنگ ویل صحیح چلانے سٹیرنگ ویل کو صحیح چلانے انٹیگریٹی سے چلانے صرف گاڑی سے کام نہیں بنے گا صرف رسوس فل بھی چاہیے اور انٹیگریٹی بھی چاہیے آپ کے اندر وہ چیز بھی ہونی چاہیے کہ یہ چیز کو میں یوز کروں اور آپ کے اندر وہ انٹیگریٹی بھی ہونی چاہیے اور پیٹرول بھی چاہیے اگر پیٹرول نہیں ہے تو گاڑی اور ڈرائیوار ہونے کے بعد بھی کچھ نہیں کرتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کے پاس یہ determination ہے تو resources پیدا بھی کر رہے جا سکتے ہیں لیکن یہ determination بہت ضرور ہے تو یہ چار components ہیں success کے جو ہم نے گاڑی کی مثال سے دیکھا اور جو میں نے یہ grid میں لکھ کر جی ری آئی ڈی کے ذریعے ہم نے دیکھا گول resourcefulness integrity determination یہ ہے formula of winners کامیاب لوگوں کا formula of course losers کے بھی formulas ہاتھ جو اس کے چاروں کے opposites ہوتے ہیں ان کا کیا ہے goal نہیں aimless ہے کچھ کرنا ہے اس کو دیکھ لیا ارے بہت impressive لگا so cool اب وہ کر رہے ہیں ان کی جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں پھر تھوڑے در بعد کوئی اور اچھا لگنے لگا جیسے زندگی جا رہے ویسے ان کا divergent ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو اکثر لوگ جو بہار ہیں دنیا میں اکثر کو معلوم ہی انہیں دنیا میں کیا حاصل کرنا ہے یہ اکثر کا problem ہے بہار کے ساتھ بہتے ہیں موجوں کے ساتھ تیر ہیں ایسے زندگی نکلتی تو کوئی منزل تک پہنچیں نہیں کوئی منزل ہے ہی نہیں تھوڑے دنوں کی یہ منزل ہوگی یہ اچھا لگ رہا ہے کرکٹر کی کی سٹائل ہے میں کرکٹر بنوں گا پھر وہ single بہت اچھا لگ رہا ہے میں single بنوں گا پھر وہ بزنس منزل کیا سٹائل ہے وہ ایسا بنوں گا they don't have any purpose any goal کچھ نہیں تو ان کے لئے کچھ achievement بھی نہیں 99% لوگ ایسی ہی دنیا میں دوسری چیز resourcefulness اپنے لئے میرے پاس ویسی pen ہوتی نا تو میں بھی کیا لکھتا exam میں پاس ویسی pen نہیں تھی excuse بنانے والے نہیں بننا یہ life میں follow کریں اگر آپ اپنے آپ کو کبھی پکڑو میں excuse دے رہا ہوں تو تبی کے تبی روکو excuse دینے سے کیا ہوتا ہے نا ایک انسان کو اچھا لگتا ہے کو excuse دے دیا میرے failure کا excuse لیکن یہ بہت بڑا problem تو failure اس کا کیا چیز ہے they have excuses to not do things کچھ نہ کچھ excuse ہے ان کے پاس دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں پھر لوگوں کو دھوکہ دے یا نہ دے کیونکہ جوا سکتا ہے وہ سویا ہی نہیں ہے وہ آنکھے بند رکھا ہوا ہے تو جوا کی بھی کیا فائدہ ہوگا اس کو کیا کر سکتے ہیں اگر وہ خود نہیں دیکھ سکتا if he himself doesn't want to see then what can we do کیا کر کیا سکتے ہیں he has to change his outlook تو ہی وہ یہ کیا ہے یہ سکسیس لوگوں کی چار qualities سکسیس کے چار formulas we have this grid with us I want آپ سے چیز چاہیے اس چیز کو practically implement کریں and get those results in your life and use them اور اس کے لئے first step یہ ہے کہ آپ اس اپنے دماغ میں رکھیں keep this in your mind آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو چیز کے ذریعے میں نے try کیا ہے کہ جو content ہے آج کا core content آپ کے mind میں آپ کے ساتھ رہے remember this car car کے چار components goal car itself the driver and the fuel یہ چار components ہیں جو آپ منزل تک پہنچائیں چار چیزیں چاہیے منزل تک پہنچیں گے چار components یہاں پہ ہم نے written form میں دیکھا goal resourcefulness integrity determination grid یہ grid ہے grid یہ grid is the grid for success for being a winner finally میں ختم کرتا ہوں قرآن کا ایک ورس پڑھتا سوریال عمران سورت 3 آیت 185 اللہ نے کہا ہر نفس کو ہر جان کو موت کا مزا تو چکھنائی موت تو آنی پسند ہے نہیں پسند ہے لیکن ماننا تو ہے ہی تمہیں تمہارا پورا پورا بدلہ ری کمپنسیشن ریزلٹ کرے ہوئے کاموں کا ریزلٹ صرف قیامت کے دن میں لے فمن زہزہ ان نار فر وہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وَعُدْ خِلَ جَنَّة اور جنت میں داخل کر دیا گیا وَعُدْ خِلَ فَمْ دَ فَائِرَ اَفْ هَلْ اور جنت تک پہنچ گیا فَقَدْ فَاز وہ کامیاد ہے وہ ریولی کامیاد ہے وہ کامیاد ہے وَمَلْ حَيَاتِ دُنیا إِلَّا مَطَعُ الْغُرُورِ دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا فرمان دھوکے محمد پڑھو keep your goal clear اصل goal کی طرف داروں گے دنیا کی کامیابی ایسے بونس میں مل جائیے آپ کو اصل کامیاب ہو جاؤ keep your morals کہ میں وہ integrity رکھ رہا ہوں میرے رب کی طرف میں میرے رب کی طرف integrity رکھتا ہوں میں کروں گا صحیح کروں گا for him not for shallow results results ایسے ہی آئیں گے آپ کے پاس you do it for your lord آپ اپنے رب کیلے کریں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے فیبی cheating نہیں کروں گا مجھے کچھ نقصان نہیں دیکھ رہا ہے فیبی میں غلط راستہ نہیں لوں گا because میں اس کے لئے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے وہ اصل کامیابی ہے پھر کیا ہوگا دنیا کی کامیابی ایسے ہی آپ کے پاس آ کر آپ کے پاؤں کو چومیں گی حدیث ہے کہ وحی راغم ظلیل ہو کر جنیا کی کامیابی آپ کے پاس آئے گی ایسے نہیں کہ آپ اس کے گلام بنکے وہ آپ کے سامنے چھک کر آئے لیکن آپ کے لئے چاہیے کہ آپ اس چیز پر کامیابی رہے اس پر جمع ہوئے رہے اپنے اصل کامیابی کی طرف ورک کریں اب اگر آپ کوئی سوال ہو تو free to ask your questions جی بہت important question ہے جو میں کنکلوزن میں touch کیا جو integrity کے میں کہا چار parts ہیں جو میں اس لیکچر میں cover کر رہا ہوں ایک ہے integrity ایمانداری خود کے ساتھ ایک ایمانداری اپنے کام کے ساتھ ایک ایمانداری لوگوں کے ساتھ اور ایک ایمانداری اپنے creator کے ساتھ spiritual integrity تو ان کا سوال ہے کہ کیا میں expand کر سکتا ہوں integrity with your creator تو ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو prize کرنے والا reason ہوتا ہے ہر چیز کے اندر ایک core root cause ہوتا ہے ایک بنیادی وجہ ہوتی وہ بنیادی وجہ real reason ہے کیوں ایک انسان کرتا ہے جو وہ کرتا ہے اگر ہم مان لو یہ ساری باتیں کریں یہ ساری باتیں کریں جو میں نے کیا سرس integrity integrity honesty customer کو خوش کرو آپ کے سب لوگ خوش ہو آپ کے star خوش ہو صرف دنیاوی perspective سے کرتے ہیں دنیاوی perspective تو پاس تو اتنے پیسے آ رہے ہیں یہ کوئی theory نہیں یہ ہو رہا ہے دنیا بہت سار لوگ غلط choice اس لے لے رہے ہیں کیونکہ ان کو بڑی لالچ وہاں دکھ رہی ہے اور وہ کرتے ہیں روم کی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر میں کیا چیز ہے جو ایسے انسان کو یہاں پہ فسلنے سے روکے گی کونسی چیز ہے جو اسے پکڑے گی اور وہ چیز ہے اگر اس میں احساس ہو کہ اس کا creator اسے دیکھ رہا ہے اگر وہ creator کو پہچانا نہیں ہے تو چاہے جتنی بھی theory باتیں ہم کر لیں جو کر رہے ہیں آج بہت سارے لوگ یہ چیز اسے سچ لیکچر دیا آپ لوگ کیا خیال ہے سچائی ہونی چیئے نہیں ہونی چیئے چلو ابھی ریوز کریں اب آپ لوگ بولو کہ سچائی ہونی چیئے اور میں بولوں سچائی کے بغیر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے دو منٹ کے لیے آپ لوگ بولو کیا ہے سچائی چیئے آپ نے انٹیگریٹی کے یہ انٹیگریٹی کے بغیر میں زیادہ سکسیسفل ہو جاؤں جواب دو میرا آپ لوگ جواب دو سکسیس زیادہ نیچ چلے گی لیکن ابھی تو سامنے دکھ رہیے نا پھر بولی اوور کانفیدنس اوور کانفیدنس ہوتا ہے ایسا کیا ہے لوگوں نے منوپلی کیے ہے ان ایتھکل طور پر چیٹنگ کر کے فراڈ کر کے سارے کمپٹیشن کو گایا کر دیئے پھر اکیلے مارکٹ میں رہ کر پورا پروفٹ میرا تو ایسا کیا ہے لوگوں نے انسان نے انسان کو گلاام بنا کے کام کر آیا ہے نہیں تھی نا انٹیگریٹی مطلب گلاام بنانا یہ کیا ہے یہ آپ دیکھئے کہ سلیو کریٹ کے ذریعے کتنا سارا پرویلم کی ہوا دنیا میں وہ بہت لمبی کہان ہے اس کی بات کبھی اور کریں گے لیکن جھوٹے اور غلط راستے سے لینے بہت سارے لوگ ہیں اور بتائیے انٹیگریٹی کے وغیر معلوم یہ فارمیلہ اس میں کئی لوگ ہیں جن کے انٹیگریٹی نام کی چیز نہیں ہوتی ان کے فارمیلہ سکسس میں انٹیگریٹی نام کی چیز نہیں ہوتی چلی آپ لوگ بتائیے آپ سے بات کریں صرف سن کے جانے سے آدمی بنتا ہے جب وہ لڑتا ہے نا پتا آپ کوئی چیز مل جائے ہاتی کتنے ٹائم کے لئے کرے بہت اچھی بات دلے کتنے ٹائم کے لئے کروں گے مروں گے تو یہ بات ہے یہ بات ہے یہ موت سے لوگوں کو ڈھڑھ لگتا ہے مال میں بنا انٹیگریٹی کے لوگوں کو سب سے زیادہ موت سے ڈھڑھ لگتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے وہ کتنی گھڑوڑ کرے ہوئے اور ان کو پتا ہے کہ جس نے مجھے بنایا پہلی بار میں نے تو نہیں بنایا تھا اپنے آپ کو بنایا یہ ہاتھوں کو کس نے بنایا کسی نے بنا کے دیا تو جس نے بنایا کیا وہ پھر سے نہیں بنا سکتا ہے اور کیا وہ ایسے مکس تب چھوڑ دے گا مکس دنیا مکس اگر ایسا ہوتا کہ جتنے اچھے کام کر رہے ہو اتنا بینک بیلنس بڑھ جتنے نیک کام کر رہے ہو اتنے بیوٹیپل ہوتے جتنے نیک کام کر رہے ہو اتنے سٹرانگ ہوتے جا رہے تو سپر سمجھ میں آیا آتا لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی اچھے کام کر رہ اور خراب کام کر رہ دونوں پہ اچھے دن بھی آتے ہیں اور مشکل وقت بھی آتا ہے تو ہم دیکھتے ہی ان کو جنیا سے بہت محبت ہوتی کیونکہ دیار جنت یہ ان کی جنت ہے یہ دیار ان کو لگتا ہے اور معلوم ہے کیا نین کی گولی خاخص ہوتے اور کیا کئی بار پورا پیسہ ہے کوئی قریبی شخص بیمار ہے اور خود کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ دواء سے دکٹر سے نہیں ٹھیک ہوتا ہے دواء بیماری دینا اور ہکانا شفا دینا اس کے ہاتھ میں ہے کتنے سارے لوگ بغیر ڈاکٹر کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں حالان کے دواء لینا چاہیے لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی میرے سامنے مان رہا ہے میرا خود کا بچہ ریلیٹیو پیسہ ہے کروڑوں ہیں نہیں بچہ پھا رہا ہوں سے یہ دنیا سب لوگ سفر ہوتے سب لوگ سفر ہوتے کچھ لوگ ہے پیلس محلو میں رہکے سفر ہوتے اور کچھ لوگ دھوپنے میں رہکے بھی سفر ہوتے کچھ لوگ دھوپنے سکون سے سوتے ہیں اور کچھ لوگ محلو میں چیز نہیں باکی سب ہو سکتا ہے integrity نہیں اور بولی اسے لڑی سکسیس 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 اور بولی سکسیس سکسیس دھوکہ دے رہے اپنے آپ کو اور بتائیے دل کا سکون کھا ہے تمہیں پاس خود کی نظروں میں تم کون ہو تم تو جانتے ہو نا تم کون ہو چاہ دنیا میں بھلے ہی تم نے publicity والوں کو پیسہ دے کے خریف رکھ رکھ لیکن تم تو جانتے نا تم کون ہو اور بتائیے موزی میں برکت نہیں ہوتی وہ پیسہ جو ہوتا ہے نا کیسے ہاتھ میں جاتا ہے سکون نہیں ملتا پیسہ short run نہیں short run long run نہیں long run integrity ہوتی پتہ ہے آپ کو آج کچھ لوگوں کا یہ problem ہے کچھ لوگ اپنے lack of integrity integrity نہ ہونے کو چھپانے کے لئے بولتا ہے سب لوگ چھوڑ ہیں کتنی غلط بات کتے ہیں معلوم ہے لوگ بولتا ہیں سب چھوڑ ہے کیا جھوڑ بول رہے معلوم ہے آپ سب لوگ چھوڑ نہیں وہ corporate standard بغیرہ جو آج ہندیا میں کافی حد تک آگئے یہ چھوڑی نہیں یہ integrity ہے تمہیں کیوں لگتا ہے سب چھوڑی ہو رہی ہے آپ جب top level پہ جاتے ہیں جو time دیں گے نا وہ time کا بات کمچھل رہتے ہیں integrity جو promises کرتے ہیں commitment دیتے ہیں ہاں کہیں نہیں بھی ہے جو نہیں ہے وہ چیز wrong ہے وہ چیز مثال مت بناو یہ honest چیز کو مثال بناو میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں وہ ایک بار high level meeting کے لئے ان کا وقت تھا پونہ گھنٹا پہلے پہلے میں سوچا کہ پونہ گھنٹا پہلے پہنچ کر کے تھوڑا وہاں جا کے relax ہو جاؤں گا چاہ گھنگا پھرش ہو جاؤں گا وہ بول رہے ہیں کہ جو top level سے ملنے گئے تھے وہ بول رہے ہیں کہ وہ سب سے last ہو آئے تھے سب لوگ اس سے پہلے آ چکے تھے پونہ ہنٹا پہلے پہلے اور آپ اپنے students کو ہمارے students پہلے سکتے ہیں کیا ہے مانگا تو یہ integrity ہے وقت commitment time دیئے تو time پورا کرنا یہ ہم سب کے لئے ضروری ہے یہ چیز ہے جس میں بہت بڑا دنیا میں ملتا چلیئے اب ہم next question دیکھیں گے determination میں اور کیا کیا ہو سکتے ہیں determination میں اور کیا کیا resources نیگٹیو نہیں دیکھنا آدمی خود اس کے اندر determination کیسا پیدا ہوگا اس کے اندر ایک positive outlook ہونا چاہیے اور ایک بہت important چیز جو میں پچھلے سوال سے بھی connect کروں گا کہ وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک احساس ہو طاقت سے connect کرے جو مالک ہے creator پچھلے point سے میں connect کر رہا ہوں کہ وہ اپنے رب سے connect کریں positive outlook کے بعد اس کے اندر determination آنے والی طاقت ہے وہ طاقت سے connect کریں ایک کمزور انسان کیسے strong بن سکتا ہے اس کے اندر وہ چیز طاقت کیسے آسکتی ہے اور وہ طاقت آنے میں ایک بہت بڑی چیز ہے his connection with ہوں ہے کہ ایک انسان اپنے مالک کے بارے میں سچائی کو پہچانے گا اگر وہ اس کے بارے میں سچائی کو نہیں پہچانے گا جیسے آج بہت سے لوگ بلتے ہیں I don't believe in God تو وہ اپنے mind کو سوچ off کرتے ہیں یا مان لوگ کہ کوئی چیز کو believe کر رہا ہے but he has to come to the correct information and knowledge جو مالک کے بارے میں اسے مان نا ایک گاڑی میں ایک ہی درائیور ہو سکتا ہے گاڑی میں چار درائیور ہو تو گاڑی نہیں شل سکتی تو یہاں صحیح بات کیا ہے یہ پوری یونیورس کے اندر وہ ایک کی کے علاوہ اور ہوتے تو فساد ہو یا تھا پورا chaos اور confusion ہو یا تھا تو کوئی انسان چاہے کسی بھی دھرم اور بیگراؤن سے چون ہو سب کا creator ایک ہے اور ہم سب کو اس ہی کی worship کرنی چاہیے تو یہ ایک integrity ہے مطلب یہ concept بہت بڑا آیواز ہے جو اس کے دنیا میں بھی اسے motivate کرے گا اور life after death میں بھی success کا بہت اہم formula ہے تو determination میں getting the strength of determination by connecting with creator اپنے creator کے ساتھ connect کرنا باقی چیزیں میں نے بتائی ہے already any other question جی last question for this session بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا بہت اچھا سوال پوچھا اگر کسی کو پتائی نہیں جس کا goal کیا ہے جیسے 99% دنیا کو اکثر نہیں پتائے کہ what is their goal ایسے ہی بس جی رہیں تو وہ goal کیسے set کریں اگر goal نہیں ہے تو goal کیسے بنائیں یہاں پہ یہ چیز integrity سے connect ہوتی ہے self awareness کہ آپ اپنے آپ کو جانتے ہو میں نہیں جانتا ہوں آپ کو پتا ہو چاہیے کہ آپ کون ہو آپ کے اندر کیا طاقت ہے کیا چیز آپ بہت اچھی لگتی ہے کیا چیز آپ لگتا ہے کہ آپ دنیا میں ایسا کچھ کر سکتے ہو جس سے آپ کا بھی benefit ہو دنیا جو beneficial ہو جو فائدے منت ہو جو اصل چیز ہو جو صحیح چیز ہو کیا کر سکتے آپ تو یہ بہت ضروری بات ہے تو question یہ ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ goal set کرنے میں ہم اپنی inner abilities کو دیکھ کریں show شاپ نہ کریں اچھی لگ جو solid basis پہ نہیں ہوتی ہے ایسی ڈوبی بھی کشتیوں کی بہت ساری کہانیاں ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ضروری ہے کہ goal رہنا وہ real ہو جس کے اندر ایک انسان real ہو believe کرے سوچے goal کرے مشورہ کرے اللہ سے اچھا process ہے لیکن یہ پوری چیز connect ہوتی ہے آپ کے اندر کے inclination سے آپ کی awareness سے اور آپ جتنا اچھا جانوں گے اتنا اچھا اپنے goal set کر پاؤں گے جتنا آپ اپنے آپ کو پہچان گے اتنا اچھا goal set کر پاؤں گے آپ اپنے آپ کو جانتے ہو جاننا ضروری یہ بہت ضروری چیز سبحان وآلہ 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 اللہ وآلہ وآلہ